تو یہ قبل امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ کا خصوصی الحمدللہ فیضان ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں اور ہماری بات سنتے ہیں انداز بیانگرچ بہت شوخ نہیں ہے اور شاید کہ اتر جائے تیری دل میں میری بات تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم تعدم مرگ انشاءاللہ اس مشن کے ساتھ رہیں گے اور مغدازی صاحب نے فرمایا نا کہ لوگ آکے پہلے مرکز کو دیکھتے تھے یہ آپ کے کراچی والے جب ادھر آئے تھے یہ فیصل واؤڑا اور میں اس کا گواہ ہوں جب اندر آئے تو مجھے کہاں کہ وہ آپ کا مرکز میں نے کہاں یہ ہی ہمارا مرکز ہے تو مجھے بتایا بابا جی یہاں پہ رہتے تھے میں نے کہا جی یہاں پہ رہتے تھے وہ سامنے ان کا گھر ہے تو کہہ رہا کہ اب ساتھ صاحب جو ہے امیر محترم کا نام لیا وہ بھی یہاں پہ رہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ بھی یہاں پہ رہتے ہیں تو سامنے وہ چھوٹا سا کمرہ تھا تو اسی کمرے میں جب بٹایا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اسی وقت ان پر حیبت تاری ہو گئی اور پھر اور پھر جب وہ امیر محترم آئے بات تو ہم اس کو پہنچا چکے تھے مذاکرات میں جو انہوں نے آمیں آف فرض دیئے جو انہوں نے آمیں آف فرض دیئے یہ کراچی ہے اور یہ بات میں نے بار بار کی ہے اور الحمدللہ پھر اللہ کے گھر میں اور پھر اتنی ذمہ داری کی جگہ پر جوٹ بولنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ بار بار میں نے پشتوں میں اردو میں یہ ہے سوشل میڈیا پر کہ انہوں نے ہمیں کہا نا کہ آپ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے تو ہم آپ کو یہ دیں گے ہم آپ کو یہ دیں گے بہت سارے انہوں نے ہمیں آف فرض کی سنت بھی دیں گے ہم آپ کو اندس بار جتنا پیسہ آپ مانگتے ہیں ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے اور یہ نہیں کہ ہم یہ پیسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو خرید رہے ہیں نہیں نہیں آپ تو ماشاءاللہ دین کا اتنا کام کر رہے ہیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ابھی آپ ایک مسجد میں کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بازار میں لے کے چلے ابھی آپ صرف پاکستان میں کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا دنیا میں گھومے پھرے اس کو بھی ہم پاسپورٹ دیں گے آپ کو بھی وہ پاسپورٹ دیں گے تو آپ کو ویزو کی بھی ضرورت نہیں رہے گی آپ گومے پھرے اس مشن کو آگے بڑھائے اپنے مساجد کو پیسے دے اپنے مدارس کو دے اپنے شہداء کو دے اس پر آپ دین کے خدمت کرے اس طرح کی اور آئندہ کے لیے تیسری جو سب سے بڑے انہوں نے دی آئندہ کے لیے ابھی سے جو بھی قومی حلقہ ہو جو بھی صوبائی حلقہ ہو وہ ابھی سے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ حلقے ہمارے لیے چھوڑ دے ہم ابھی سے لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بس صرف اس انٹرنیشنل فورم پہ جا کے بات کریں گے آپ فرانس جائیں گے آپ فلا ملک جائیں گے آپ پیرس جائیں گے ان کا یہ مطلب تھا کہ یہ جو ہے نا مولوی ہے اب ان کی آنکھ اس طرح کل ہی رہ جائیں گے کہ یہ تو معاملہ ٹھیک ہوا تو ٹھیک ہے ہم جو ہے نا اس میں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جب بات کی تو ہم نے تو ہمیں تو امیر صاحب نے کلم کلا جو ہمیں انہوں نے بات کی تھی ترجمانی کے طور پر ہم نے وہ بات آگے پہنچائی ان کو کہ ہمارا تو مقصد یہ نہیں ہے ہمارا تو مقصد یہ ہی ہے کہ جو ہمارے سامنے معاہدہ ہو چکے اس پر عمل اب کیسا ہوگا تو جب انہوں نے بات تین دن تک ادھر رکا رہا اور تین دن یہ مسلسل کوشش کرتا رہا سبز باغ دکھاتے رہے اور پھر ہر طرح تو آخر میں کہا میں امیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا بات تو وہی ہوگی جو میں نے آپ کو کہہ دی ہے کہہ رہے ہیں نہیں میں تازیت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان سے میں تازیت کروں میں نے کہا ہاں تازیت ہو سکتی ہے تو جب آئے اور پھر امیر صاحب سامنے تو انہوں نے پہلے دعا کی تو دعا کے بعد کہا کہ میں نے تو ان کو ایک بات کی تھی تو وہ آپ کو بتائی امیر صاحب نے کہا جی بتائی ہے تو کہہ رہا ہے کوئی تو آپ مانے نہ میں نے تو اپنے وزیراعظم صاحب کو بلکل کہا تاکہ میں یہ مسئلہ منواؤں گا ان سے اور میں حل کر کے آ جاؤں گا تو آپ نے تو تین دن میں نے یہاں پہ گزارے تو کم از کم ایک بات تو آپ مان لے نہ تو امیر صاحب نے کہا کہ کیا رکھ میں کہ اپنے وزیراعظم کے پاس کچھ تو لے کر جاؤں نہ کچھ تو لے کر جاؤں چلو ایک بات تو مانے نہ ایک بات مانے آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں سب کچھ تو امیر صاحب نے کہا نہیں ہم تو آپ کو بہت بڑی بات دے کر رخصت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کیا دے کر رخصت کر رہے ہیں تین باتیں میں نے اتنی بڑی آپ سے کی ہے اس میں سے ایک بھی نہیں مانا تو ہم مجھے کیا دے کر رخصت کر رہے ہو تب اسی وقت امیر محترم نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس پر ہمیں انشاءاللہ فخر رائے گا اور وہ جملہ بار بار کہہ کر میرے ایمان کو تازگی مل جاتی ہے اور مجھے تحریک پر اپنے قائد پر فخر ہے کہ آپ نے اسی وقت فرمایا کہ نہیں جا کر اپنے وزیراعظم کو کہہ دو کہ ساڑھے چودہ سو سال بعد بھی اس پاکستان میں جہاں پر لوگ جو ہیں نت تین ہزار اور پانچ ہزار پر بک جاتے ہیں اور جہاں پر بریانی کی ایک پلیٹ پر بھی بک جاتے ہیں آپ اپنے وزیراعظم کو بتانا کہ اب بھی پاکستان میں حضور کی وہ غلام رہتے ہیں جو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر نہ ان کو ڈرا سکتے ہیں نہ ان کو جکا سکتے ہیں نہ ان کو خریدا جا سکتا ہے انشاءاللہ آپ کو اپنے قیادت پر فخر رائے گا کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسے قیادت عطا کی ہے اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائے پل پل حفاظت فرمائے میں آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی حل کے سے انشاءاللہ تعالی حضرت آپ قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی میں حضور قزت عبرو اور ختم نبوت کے پہرداری کے لیے انشاءاللہ تعالی ضرور پہنچ جائیں گے